ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے انتناک ایکسپریس کی بہت خاص پیشکش باتو باتو میں باتو باتو میں آج ہمارے ساتھ بات کریں گے فیضان راہی فیضان راہی ایک انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ ہے اور انتناک شانگس ایسٹ سے لڑ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ فیضان راہی کے دل میں کیا ہے جو یہ عوام تک پہنچانا چاہتے کیا ان کا منشور ہے اور کیوں یہ سیاست میں آگئے آپ کا بہت بہت خیر مجھے سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں میں پرٹیکلوری ایک لوڑ میڈل کلاس فیمیل سے بلانگ کرتا ہوں میں یوپی پوز گریجیشن کی ہوئی ہے میں نے باہر میں پڑھتا تھا جب میں یہاں واپس کشمیر میں آیا یہاں کی حالہ دیکھ کے میں نے سوچا کہ it is better to join politics nations are made by the people like who study who are educated over here in kashmir if you see the schools the hospitals nothing is good over here we are only good at corruption if you give some money to the public servant though he being a public servant he becomes a master of the public people are like so ignorant if we compare our state with kaila they are also they are also the people from the same country and if you see the people mostly our connection mainly 30-40 percent will be educated rest of the people are uneducated which empers our growth i just want our nation to be our like our people to be strong so that they can compete everywhere okay i got your point serial fuzz میں آپ سیاست میں اس لیے آئے کیونکہ آپ کو عوام کے خدمت کرنی ہے جی اگر آپ ایک civil servant ہوتے شاید اتنی زیادہ خدمت آپ نہیں کر پاتے جی بس ایک سیاست جی کیونکہ جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے وہ ایک سیاستدان ہوتا ہے جب محنت کر کے کوئی اعزام کالیفہ کر سکتا ہے لیکن reality میں ground پہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سیاستدان کو پتا ہے تو ہمارے unfortunately میرا یہ مطلب میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ دیکھو کہ ہمارے جو political parties ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا personal interest پہلے رکھا اور بعد میں ان کا public interest آیا جب ہم ہمارے یہ ابھی door to door campaigning چاہ رہے ہیں جب میں قسم سے لوگوں کی حالت دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا تھا ہم glass house in میں رہتے ہیں اب پتا چاہ رہا ہم کتنے back orde ہیں کتنے گریب ہیں تار دیکھو بجلی دیکھو کچھ ہی نہیں ہمارے پاس آپ کس گاؤں سے آتے ہیں یہاں پہ ہمارا گاؤں ہے فہڑ جی تو یہ فہڑ کی location کہاں پہ اگر ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں یہ اکڑ پارک یہاں پہ مہاراج حریسنگھ کی رہائش گاہ ہوتی تھی وہ یہاں پہ شکار کھیلے کے لیے آتے تھے وہاں سے دو کلومیٹر اندر ہے ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہمارے جو فور فالرز جو بھی ہے وہ politically باقی parties کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ویسی ہمارے جو ارد گرد کے کاؤں کے ہماری representation کہیں رہی نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ فالٹکس میں آ جاؤں ہماری آواز جو ہمارا country side ہے اس کی آواز جب سامنے ہوگی تب ہم کچھ کر سکتے ہیں یہ سیاست میں آنے کا فیصلہ اچانک سے ہوا کہ ایک آدھ دو سال سے آپ کے ذہن میں یہ پنپ رہا تھا سیاست کا فیصلہ تو کبھی تھا ہی نہیں یہ تھا کہ عمام کی خدمت کرنی ہے لیکن پہلے بچپن میں تاکہ فری سکولز ہو فری ہسپٹلز میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اپنی سوسائٹی میں ہو تاکہ کوم اے کوم بن جائے لیکن پھر جب انسان پڑھتا ہے اور دنیا کی سمجھ آتی ہے تو پھر لگا میرے کو تو اچانک سے ہی خیال آیا دو تین مہینے پہلے کیا اس سے پہلے تھا اس سے پہلے ہی تھا تھوڑا آپ کو سٹیٹ کے تھوڑے معاملے میں پتا یہ تھا کہ الیکشن ہو ہی نہیں رہے تھے ڈیلے ہو رہے تھے تو پھر سر ایک دیش کو گریٹ لیٹر بناتا ہے اب میں جب دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بے شک میں شیخ قبلہ تھا شیخ قبلہ صاحب مفتی صحیح صاحب تھے ان کے پاس اگر کوئی ویجن بھی تھا ویجن کیسے بھی تھا لیکن پھر جب وہ ہیریڈریٹری ٹرانس پر ہو جاتا ہے شیخ قبلہ کے بعد ان کے بیٹے فارو قبلہ صاحب پھر ان کے عمر قبلہ صاحب اب ان کے بیٹے آئیں گے ایسی پی ڈی پی میں مفتی صاحب پھر محبوبہ مفتی جی پھر التیجہ مفتی جی ان سب چیزوں میں ایک ہی چیز کا آمن ہے یہاں پہ ہریڈریٹری سیاست چلتی ہے کرپشن میں آگے گریبی میں آگے گربت میں آگے کیونکہ نیشن نیڈ نیڈس لیڈرز ہوا گریٹ ویجن سے اور اٹھ اس بیٹر کی ان کا اٹھ اس بیٹر کی اپنی ایک آواز ہم آگے لائے تاکہ لوگوں کی جو ریال آواز ہے وہ سامنے آ جائے اچھا یہ بتائیے کمپین ہی کہاں پہنچی ہے کمپین ہی خلال ہماری 30 40 50 60 پرسنٹ ہماری ڈوٹڈ اور کمپین ہی جا رہی ہے اور یہ موقع مر رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کی گراونڈ ڈیوال پہ حالات کیسے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ سے متوجہ ہوتے ہیں لیٹرلی کہتا ہوں کہ مجھے اتنا پیار ملتا ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ تنگ آگے ہیں پولٹیکل پارٹی سے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہ صحیح میں میں نے صحیح فیصلہ کیا لوگوں سے مل کے اتنا پیار بلو ان کو ستھر سالوں سے ہمیں کچھ ملائی نہیں ہے ظلم کا نظام بلو کمپیر کرو باقی سٹیٹس کے ساتھ اور ادھر آپ سٹیٹس کرو اتنا ظلم ہے ہمارے لوگوں کے پاس ان کے پاس کچھ کبھی کبھی میں سنچتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے کم از کم تھوڑی ڈیولپمنٹ تو ہوتی تو اسی لیے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتا امید ہے کہ جیسے لوگوں کا پیار مر رہا ہے میجاتی کے ساتھ ہم جیت جائیں گے مزہ آ رہا ہے کمپیرنگ چلانے میں مزہ بہت آ رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ بہت مزہ آ رہا ہے کہ لوگوں سے مل کے ان کے جذبات دیکھ کے اور انسان کو سب سے اچھی چیز کیا ہو رہا ہے کہ ندامت آ رہے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ بتائیے ہمیں جو نئے لوگ سیاست میں آ رہے ہیں نوجوان لوگ میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان ڈیبیو اس ورمہ کر رہے ہیں ابھی ڈیبیو کر رہے ہیں تو نوجوانوں کا سیاست میں آنا یہ کتنا خوشائن قدم ہے سر ہم نے ہمیشہ یہ ہمارے پتہ نہیں دماغوں میں ڈالا گیا ہے کیا ہے کہ بولتا ہے کہ ووٹ مٹ ڈالو جیسے ہم ریلیجنسلی مسلم ایجارٹی سٹیٹ یونین ٹریٹری ہے ہمیں بولا جاتا ہے کہ ملہب یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کی مرضی ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے اور وہ اس لوگوں کی مرضی جانے کے لئے ہمارے پاک سب سے امپارٹن چیز ہوتی ہے ووٹ ووٹ جب تک کارس نہیں کریں گے اپنے لیڈروں کو نہیں چنیں گے اپنے نمائندوں کو نہیں چنیں گے اور جو موسٹ امپارٹن سٹپ جو ہے رہا ہے اس فیڈل میں ابھی وقت ہے جو یوت ہے وہ چینج دا سکتا ہے میں سب کو کہیں بھی کسی بھی ملوک کانشنسی سے ان کو آپ کے میڈم کے تروں ایک آواز پوچھانا چاہتے ہو آپ کہیں بھی ہو کہاں بھی ہو یوت کو آپ موقع دے دو کیونکہ ہم نے ستھر سالوں سے دیکھا کیا کیا انہوں ستھر سال سے وہی چاہرے آ رہے ہیں وہی پھلاس بھی آ رہی ہے اور جب تک ہم ہیریڈری سیاست مہرش سے سیاست سے دور نہیں رہیں گے تب تک ہماری جو جمہو کشمیر ہے وہ پیچھے رہے گا سے اچھے یہ بتائیے اس علاقے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے جی سر ہماری جو پہلی ہم پیس پراسپیٹی اور جس کے لیے ملکہ امن خوشالی اور انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایک وائس ہوگی کہ جو گورنمنٹ سکول میں جو بھی گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے ان کو ریزرویشن ملنی چاہے گورنمنٹ کالیج میں تاکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کالیجز میں اتنی بیڈ ہوتی ہے جو گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے اور جب انسینٹیو ملے گا کہ جو گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے لوگوں کو ریزرویشن ہے گورنمنٹ کالیج میں جو ہمارے قوم میں جو بھی بڑا ہویا سرمایہ دار ہو جو بھی ہو وہ جب اپنے بچوں میں گورنمنٹ سکول میں ڈالے گا تو تب وہاں پہ ڈالاپنٹ تعلیم کا ڈالاپنٹ آئے گا ہمارا یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ڈسپنسری ہو جو ہمارے سب ڈشٹک ہسپیٹلزم کو سٹیٹ آب دے آرٹ ٹکنالوجی فیسلٹی دی ہمارا انفرسٹیز ہے ڈالاپ ہو ٹوریزم ڈالاپ ہو جائے اور بہن چیز ہماری ابھی ہمارا جو سٹیٹ ہے یونین ٹیریٹری ہے اس میں انیمپلائیمنٹ آل ٹائم ہائی ہے ہم نے کیا ہمارا ایک ویجان ہے کی جو بھی کمپلیٹی رسورسز ہے جیسے کہ یہاں پہ کوئی ریور ہے اس میں ہم فیشنگ اگائیں گے یہ کریں گے اور لوگوں کو اس پہ جوڑیں گے فیشریز کو بڑھا دیں اس میں لوگ فیشریز جب ہم ڈالاپ کریں گے اس میں جو لوکل لوگ یوت ہے وہ جب فیشریز ڈالاپ کریں گے وہاں سے جب پیسہ نکلے گا ایک تو ان کو سہری بھی مل جائے گی اور دوسرا جو بھی گھر میں ہماری بہن ہوگی ماں ہوگی اس کے اکانڈ میں جو بھی پرافٹ ہوگا وہ ان کے اکانڈ میں ہو جائے گی تاکہ ہماری جو پولٹیکل انسٹیپلٹی کی وجہ سے ہماری جو فیملی کا سٹم جو خراب ہو گئے وہ برکرہ رہے اور مین چیز ہے کہ ہم ایک آواز بننا چاہتے ہیں جو یہاں پہ سٹرکچر ہے جب اس کو پش ملے گا جیسے ڈرینز ہے روڈز ہے سٹیڈیمز ہے اور موسم پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو خون ہے وہ بہت سٹرانگ ہے آدھر ریسز ہے ہمارے میں سپورٹس کا بہت ہی ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈرز سٹیڈیمز ہو گاؤں گاؤں میں نہیں لیکن ایرے میں دو تین انڈرز سٹیڈیمز ہو جیسے ہم نے ریسنٹی دیکھا پیرہ سال امپکس میں جب ہمارا بچہ نام کرے گا باہر تب ہی ہماری وہ شان ہوگی ہے اچھے یہ کانسٹرنس جو ہے کافی بڑی کانسٹرنس جو بڑے لوگ اس میں لات رہے ہیں میں نام دے لوں گا آپ کمپیٹشن لگتا ہے بہت ٹاف ہے کمپیٹشن پہلے جب کھیل میں ہم درتے ہم بولر ہے بیٹسپین کو نہیں دیکھتے ہم اپنے جذبے کو دیکھتے ہم جذبہ تو ماشاء اللہ بہت ہم اس کو دیکھتے کہ جو ہمارے میرے ساتھ چاہ رہے اور جیسے ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ ٹرانس سے کہنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ ابھی موکہ ہے یوت کا ہے جب یوت بہاں نکلے گا تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہم نے ستھر سالوں سے ہم نے بہت گریب ہی دیکھی ابھی بھی چل رہی ہے ہمارا ابھی بھی مدہ پولٹیکس پارٹیز کا روٹی کپڑا مکان ہے اور جہاں سے آپ ہم دیکھو کانٹریز آگے کہاں پہنچ گئے ابھی سوشل میڈیا کا ٹائم ہے نکلو گھر سے باہر نکلو اپنا ووٹ ایک قمتی ووٹ ہے اس کو کاسٹ کرو جہاں کئی بھی آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہے جو بھی ان کو جتاؤ کیونکہ ستر سالوں سے ہمیں سیمی چہرے دیکھ لیے سوشل میڈا چینج وی نیڈا چینج سر اوکی تھانکی ویری مچ بہت بہتے رہے ہیں آپ فیضان راہی ہم سے بات کر رہے تھے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہے آنت ناغ ایسٹ شانگست سے لڑ رہے ہیں تو انہوں نے بات کی کہ کیا ان کے اندر خواب ہے کس طرح سے عوام کے خدمت کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے ایک چینج لانا چاہتے ہیں جو روایتی پولیٹکس ہے جو روایتی سیاست ہے اس کو بدلنے کی ضرور ہے انہوں نے کہا اور نئے چہروں کا پولیٹکس میں آنا ظاہر سے بات ہے خوشان قدم ہے لیکن ایڈ ڈائنڈ آبی ڈے ورڈکٹ آپ ووٹران کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کس کو بہتر چندے ہیں آپ اس کو ووٹ دیجئے آپ دیتی رہن اتناک دسپریس اور حمید دیجئے اجازت اللہ حافظ